اتر پردیش کے سنبھر میں ایک شخص کو ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویروں والے اغباروں میں شکن بریانی پیک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے گرفتار شخص کی شناک طالب حسین کے طور پر کی گئی ہے اس پر مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچانے اور پولیس ٹیم پر حملہ کرنے کا بھی الزام لگیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ اتوار کو ہوا جب کچھ لوگوں نے شکایت درش کرائی تھی کہ طالب حسین ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویر والے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اپنی دکان سے چکن بیچ رہے ہیں جس سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچی ہے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جب پولیس کی ٹیم ان کی دکان پر پہنچی تو طالب حسین نے مبیانہ طور پر چاکو سے ان پر حملہ کیا حالانکہ اس الزام کے بعد طالب حسین کو دو پولیس اہلکار ایک ہی گاڑی پر بٹھاتے ہوئے دیکھے گئے اور انہیں گرفتار کر کر لے جاتے ہوئے نصر آئے مہراج کے صاحب خوزیر علاو دف تھاگرے نے بی جے پی پر شیوسینہ کو قتم کرنے کی سازش کا الزام لگیا ہے انہوں نے زلعی سربراہوں کے ساتھ میٹنگ میں بی جے پی کو نشانہ بنایا تھاگرے نے کہا کہ بی جے پی کی کوشش شیوسینہ کو قتم کرنے کی ہے انہوں نے زلعی سربراہوں سے شیوسینہ کو مضبوط کرنے پر سور دیا ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی اور شیندے گروپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میں حمد ہے تو وست مدتی الیکشن لڑ کر دکھائے اہم بات یہ ہے کہ ایک ناش شیندے کی قیادت والی حکومت نے مہراشتر قانون ساز اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے اس دوران شیوسینہ کے ترجمان اغبار سامنا میں بھی تنس کرتے ہوئے لکھا گیا کہ ایک ناش شیندے کے ساتھ گئے ارکان اسمبلی کا مستقبل اندھرے میں ہیں اس ساری سرگرمیوں کے نتیجہ یہ ہے کہ اکثریت جیتنے کے بعد چھ مہینے تک وہ اختیار کا مزالنگ ہے